اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم مللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کوئی جواب دینے والے ہیں وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہب ایک دوسرے کی انتظار میں ہوتے ہیں کون جواب دے گا چلے الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن اردو میں اور انگلیش میں کمپلیٹ کی تھی اور تفسیر کیا تھا سورہ نیسا آیہ نمبر ایٹی فائیف کا تو ایک ہی ہم نے آیت پڑھی تھی اور ایک آیت کے ساتھ ہم نے اللہ کے دو بیوٹیفل نیمز پڑھے تھے الوکیل اور المقید الحمدللہ جب ہم اللہ کے ناموں پر غور کرتے ہیں تو بہت تسلی ہوتی ہے وہی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ جب آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیولز پہنچے کرتے ہیں وہی الوکیل المقید کو کہ ریلائنس اللہ پر ہی ڈالنا ہے بس اللہ سے توقع اچھی رکھنی ہے اور اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر آزمائش میں ڈال رہے ہیں یا ہمیں نہ ڈالے آزمائش میں اگر ڈال رہے ہیں تو ہمیں اس میں پورا اترنے کی توفیق تھے تو ہم آج کرتے ہیں آیہ نمبر ایٹی سکس آف سورہ نیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ تِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِذَا and when or جب وَإِذَا and when خُيِّتُم خُيِّ آپ نے پہلے لفظ نہیں ابھی سنا قرآن میں تو خُيِّ کا مطلب ہے حَا یا یا اس کے root letters ہیں حَا یا یا اور اس کے form two ہے یہ حَيَّ يُحَيِّ تَحْيَةٌ حَيَّ يُحَيِّ تَحْيَةٌ form two of حَا یا یا حُيِّتُم تو حُيِّتُم کا آپ دیکھیں grammar کیا ہے it is spelled مادی مبنی مجھول passive ہے passive ہے یعنی کہا جا رہا ہے کون بول رہا ہے وہ نہیں ہے دکھا وَإِذَا خُيِّتُم and when you are greeted حُيِّ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو greet کیا جائے تم کا مطلب آپ کو and when you are greeted بِتَحِيَّةٍ بِتَحِيَّةٍ you are greeted with a greeting آپ کو کوئی greet کر رہا ہے کوئی آپ کو سلام دعا کر رہا ہے فَحَيِّو then فَحَيِّو then لفظ وہی ہے لفظ وہی ہے لیکن ایک دفعہ کیا آیا ہے passive میں آیا ہے کہ جب آپ کو کوئی greet کرے جب آپ کو greet کیا جائے آپ کو سلام دعا کیا جائے اور پھر اس کا جواب آ رہا ہے جواب یہ ہے فَحَيِّو تو آپ کیا کریں then you you greet آپ greet کریں یعنی آپ اس کو آپ اس سے سلام دعا کریں بِ احسنہ منہا یعنی اس سے بہتر with better than it احسنہ better اور منہ it ٹھیک ہے نا better than it اور ردوہ اور return it اس کا مطلب کیا ہے انگلش میں ایک دفعہ پھر پورا repeat کرتی ہوں and when you are greeted with a greeting then you greet with better than it اور return it meaning return the same equivalent equal same اور اردو میں ہے جب دی جائے آپ کو کوئی سلام دی جائے آپ کو کوئی سلام دعا کہلیں تو آپ دیں اس سے بہتر یا اس سے زیادہ اچھی دعا یا زیادہ اچھا سلام یا وہی ردوہ اور یا آپ اس کو لوٹا دیں دیکھیں ردوہ اور ردوہ میں فرق ہے ردوہ female کے لئے use ہوتا ہے feminine کے لئے اور جب آپ دیکھتے ہیں ہوئی تو یہ feminine ہے آپ کو پتھا ہے نا arabic میں ہر چیز کے لئے یا male ہے یا feminine ہے تو مطلب masculine اور feminine ہے تو جو ہیا ہے تحیہ ہے اس کے اندر تام عربوطہ ہے اسی لئے وہ feminine ہے جب آپ کو کوئی دیا جائے سلام یا دعا کوئی بھی تو آپ اس سے بہتر انداز میں اس کو دعا سلام دیں اور یا کم از کم اٹھ لیسٹ وہی لوٹا دیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں حیو جو ہے وہ فیل العمر ہے پہلا والا میں نے بتایا تو فیل العمر کا مطلب کیا ہو گیا یہ کمانٹ ہے بس اللہ اندید اللہ is کانا is على کلی شئی ان قدیر اپنی طرح خیم نیس على کلی شئی ان حسیبہ فتہ نہیں اپنی طرف سے کہاں سے لے آتی ہوں على کلی شئی ان حسیبہ حسیبہ کا مطلب کیا اس کے روٹ لیٹر سے حسین با آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ حسیبہ کا مطلب حساب رکھنے والا حساب کرنے والا اردو میں بھی ہم یہی لفظ use کرتے ہیں حسیب use کرتے ہیں حساب کرنے والا compute کرنے والا calculate کرنے والا یعنی انگلیش میں اس کے لئے use جاتا ہوتا ہے یا accountant یا auditor so indeed اللہ is upon everything an accountant یا an auditor بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا سمجھ میں آگئی بات تو اب ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں جاتے ہیں کہ greeting کیا چیز ہے greeting کیوں لفظ use ہوا ہے greeting کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سلام دعا کرے میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا یا کوئی hello hi کرتے وہ بھی greeting ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں یا آپ کسی سے خدافظ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو greet کرتے ہیں تو وہ greeting hello hi bye how are you hi there جو بھی ہوتا ہے اس قسم کا ہوتا ہے سب لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں ایک ملک کا یا ایک generation کا یا ایک جگہ کا ایک علاقے کا ایک language کا کوئی ایک قسم کے greeting ہوتی ہے اور وہ میں کیا ہوتا تھا please pre-islamic arabs میں وہ ایک دوسرے کو greet کر کے کہتے تھے anayim sabahan یا جس طرح اردو میں ہم کہتے تھے یا کہتے تھے sabahal khair ابھی بھی کہتے ہیں sabahal khair anayim sabahan یا sabahal khair وہ ایسے ہیں جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں صبح بخیر صبح بخیر greeting تو یہ ہے greeting کر رہے ہیں لیکن وہ greeting سلام نہیں ہے تو idea یہ ہے اس کا جو anayim sabahan اس کا idea یہ ہوتا تھا اس کا concept یہ ہوتا تھا کہ چونکہ صبح کا time ہے تو صبح اگر ایک چیز اچھی ہو جائے شگون سے ہے اس کا وہم اور شگون اور کہ صبح صبح اگر ایک چیز اچھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں the rest of the day بھی اچھا گزرے گا صبح صبح میں نے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بس آپ لے لیجے مجھ سے کوئی بات نہیں میں کم میں دے دوں گا صبح صبح پائیں اور آپ کو بتایا عورتیں کافی ہم لگی رہتی ہیں کم کرو کم کرو پاکستان کی بات کریں یا تم کریں نہیں سکتے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چھیک ہے صبح صبح ہے پھر اب ان کو یہ لگتا ہے کہ صبح صبح یہ ہم بیش دیں گے تو ہمارا پورا دن اچھا گزے گا تو اسی طرح different cultures جو ہیں different cultures میں وہ different طریقے سے ایک دوسرے کو greet کر رہے ہوتے ہیں اور good evening ہے good morning ہے کیا ہے فرنچ میں کیا کہیں گے guten morgan کہہ دیں گے نہیں ساری جرمنی میں جرمن میں کہہ دیں گے guten morgan اور فرنچ میں کہہ دیں گے bonjour یہاں کیا کہتے ہیں boindia جو ہمارے Spanish لوگ ہیں جو Mexican لوگ ہیں boindia کہتے ہیں اور کسی میں کیا ہے culture تھوڑا سا different بھی ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا add کر دیتے ہیں جیسے کہ مطلب یہی ہو گیا کہ آپ خیر سے آئیں آپ خیر سے آئیں اور آپ خیر سے رہیں پنجابی میں کہہ دیں گے خیر خیر نہ لائے پشتہ میں کہہ دیں گے پا خیر راغ لائے جو بھی مطلب اس قسم کے سندھی میں کہہ دیں گے کہہ رو حال آئے ہندی میں کہہ دیں گے نمستے ہمارے میمن لوگ بھی سلام ہرڈلی کرتے تھے اب انہوں نے شروع کیا لیکن پہلے کہ اچھو اچھو آئے کیوں آپ کیسے ہیں اور بنگالی میں آپ نہیں ہم بول سکتے ہیں لیکن کیا اس کے اندر کوئی روحانی چیز نہیں ہے کوئی spiritual element نہیں ہے اس کے اندر کوئی اخلاقی اہمیت بھی نہیں ہے یہ ایک خواہش ہے ایک wish ہے کہ کہ آپ خیریت سے ہیں اور ہم خیریت سے ہیں بس آپ خیریت سے ہیں وہ کہیں گے ہم خیریت سے ہیں آپ خیر نہ لائے جی ہم خیر نہ لائے بس اس لیے تو اسلام کیا کرتا ہے اسلام ہر چیز میں روحانیت لاتا ہے تو اسلام کی روحانیت ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کیلئے distinct ایک ایک یونیک قسم کی identity جو اسلام کی وہ مسلم سوسائٹی میں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یہ رائج ہو جائے اور یہ جو اسلام کے یونیک فیچرز ہیں ان کو ہم قائم رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور روحانی طریقے سے ملتے ہیں جیسے سلام کر کے ملتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے دل سے قدورت چلی جاتی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں اگر کوئی بھی خرابی ہے برائی ہے ایک دوسرے کے لیے وہ ہٹ جاتی ہے دیکھیں کتنی بھی اگر آپ کی کسی سے بات چیت نہ ہو جا کے آپ اسے کہیں گے اسلام علیکم تو آپ کو بالکم سلام تو کیا ہی دے گا نا تو اس سے کیا ہوتی آپ اس پر مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق لف بڑھتا رہتا ہے اسلام ہم کو پیس ہی سکھاتا ہے اسلام یہی کہتا ہے کہ پیس ہو تو اسی لیے جو وائیڈسٹ سینس کی پیس کیا ہوتی ہے سب سے جو comprehensive پیس کیا ہوتی ہے وہ پیس جو ہمارے نیچر میں ہماری فطرک میں ہے جو کہ اللہ کے کہنے سے آتی ہے تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے introduce کیا ہمارے لیے تو ہمارے لیے greeting کیا introduce کیا hello hi hi there نہیں کیا نمستے وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا اچھو اچھو آئیکیوں بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں stand out کرا دیا ہمیں تمام human society سے بڑھ کے سکھایا سورہ الانام میں ہے آیہ نمبر سورہ نمبر سکس آیہ نمبر 54 سورہ الانام آیہ نمبر سکس پھر کہہ رہی ہوں آیہ نمبر سکس سورہ نمبر سکس آیہ نمبر 54 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا جَاَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب آئے آپ کے پاس کوئی اللذینہ وہ جو یُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتا ہے بھی آیاتینا ہماری آیتوں پر فَقُلْ تو آپ کہیے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ کے پر سلام تو سلام کا جیسے میں نے کہا مطلب ہے پیس سیفٹی پروٹیکشن سلامتی حرملیسنس مطلب اس کے اندر ایک میننگ ہے اور جب ہم کہتے یہ تو سلام کا میننگ ہے اور جب ہم کہتے اس سلام علیکم اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب کومن ٹرانسلیشن تو یہی کرتا ہے نا پیس بی اپ آن یو آپ پر سلامتی ہو لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے اصل میں مطلب یہ کہ میں آئی ہوں یا میں آیا ہوں اور آپ کو میں سلام کر رہی ہوں اس کا مطلب آپ مجھ سے سیف ہیں میں آپ کو پیس فل طریقے سے آپ کے ساتھ رہوں گی یہ بہت بڑی ایک کمیٹمنٹ ہے اس کمیٹمنٹ کو ہم نہیں سوچتے ہیں ہم تو آٹومیٹیکلی رو باٹس کی طرح السلام علیکم بولتے ہیں کبھی سا آئیکم سا آئیکم جیسے جیسے بولتے ہیں اس کا کچھ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں آئی ہوں میں پیس سے آئی ہوں آپ کے پاس میں آپ کے لئے پیس ہوں آپ میرے لئے پیس بنیں اس کے علاوہ اللہ کا نام بھی السلام ہے ایک ناموں میں سے ایک نام السلام ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کی ٹرانسلیشن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بلیسنگز اللہ کے اس نام کی سلام کی جو بلیسنگ ہے وہ آپ کے اوپر ڈیسینڈو آپ کے اوپر اللہ کے نام کی جو بلیسنگ ہے وہ ڈیسینڈو کتنی بڑی بات آئی ہے کتنی بڑی بات آئی ہے ہم نہیں سوچتے ہوں ہو سکتا ہے آپ سوچتی ہوں لیکن ہم تو آٹومیٹیکلی سلام کرتے ہیں نا تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ آئے the first thing جو انہوں نے سنا ان کے مجھ سے یہی سنا یا ایوہ الناس اے لوگو افشو سلام سپریڈ سلام اور کھانا کھلاو لوگوں کو وَسِلُوا الْأَرْحَامُ اور صلح رحمی کرو وَسَلُوا بِاللَّيْلِ اور رات کے وقت میں نماز پڑھو وَنَّاسُوا نِيَامُن جبکہ لوگ سوئے میں ہوں گے تو جب آپ یہ سب کرو گے تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ تو آپ داخل ہوگے جنت میں کس چیز کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کتنی پیاری حدیث ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ نے چار کمانڈز ہم کو بولے چار کمانڈز دیکھ لیتے ہیں وہ چاروں کمانڈز جو ابھی میں نے پڑھا ہے افشو سلام سب سے پہلے اے لوگو سلام سپریڈ کرو سپریڈ سلام پھیلاؤ نمبر ٹو لوگوں کو کھانا دو نمبر ٹین اچھی صلح رحمی کرو اپنے جو ریلیشنس اپنے جو رشتدار ہیں ان کے ساتھ بہترین ٹریٹمنٹ کرو نمبر ٹور رات کو اٹھ کے پڑھو رات کو نماز پڑھو اٹھ کے جس وقت لوگ سوئے وے ہوتے ہیں اور جب آپ یہ سب کرلو تو اسی لئے سکولرز کہتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نوبل سننا ہے لیکن آج کل کیا ہوگی آپ دیکھیں کہ جو ہماری یوت ہے ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں تو سلام کرنا چھوڑی دیا ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کہا ہائی ہلو واتس اپ یہ سب کرتے رہتے ہیں کیونکہ کیا بہت سارے لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ اتنا آرڈ لگتا ہے کہ ہم سلام کریں نو بڑی سیز اینیم یو اینیمور اٹھ لکس او ویرڈ تو وہ شائے ہو جاتے ہیں یہ بہت غلط منٹالیٹی اور بہت ناقص منٹالیٹی ہے ایس ٹرو پائیس مسلم ہم لوگ کو پوزیٹیو سٹرنڈز کو سیٹ کرنا چاہیے جو لوگ کہہ رہے آگے ہلو ہائی کریں ہم بھی ہلو ہائی نہ کریں وہ بے شک ہمیں ہلو ہائی کرتے ہیں ہمیں ان کو کہنا چاہیے سلام علیکم تو وہ خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں اس بات میں کوئی امبرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی ہمیں فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سلام کر رہے ہیں خود بھی اچھا کام کریں دوسروں کے لیے بھی اگزامپل سیٹ کریں اس لئے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے تو چلو بڑے ہیں لیکن بچوں کے بچے جب ہیں اگر گرانچیلر نے آپ کے تو ان کو بھی ضرور سلام سکھائیں مجھے پتہ ہے آج کل ماں باپ سکھا رہے ہیں لیکن بچے جب سکول جاتے تو انفلینس ہو جاتے ہیں وہ پبلک سکول میں جا کے ایک دوسرے سلام تو نہیں کریں گے واحد پتہ نہیں مسلمان ہے کون نئی مسلمان ہے اسی لئے ان کو سلام سکھانا بہت ضروری ہے اور ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اس میں یہ با یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں ان کو یہ سکھانے کی اللہ کی طرف سے مینرز کیا ہے گریٹ کرنے کے لیے ایک کلاس بھی میں نے کی تھی بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے سلام کی کلاس کی تھی تو مطلب تھی بچے سب سیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہے نہیں سکھے گا ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں آپ سلام کر لیں چھوٹا بچہ اگر وہ غیر مسلم کو بھی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ سب کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری ایک سنت جو بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے فرگوٹن ہو چکی ہے اس کو جو ریوائیف کرے گا تو اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا کہ جیتنے جیسے لوگ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے تو تو اس اتنا ریوارڈ ملے گا ایک ویلنٹو ڈیٹ اوف دی پیپل ہو فالو ہیں جو ریوائیف صرف ریوائیف کرے گا اس سنت کو یہ سنت ڈیڈ ہو رہی ہے اس کو ریوائیف کرنا چاہیے اور پھر کیا اس میں سے کوئی بھی ریوارڈ اس کا کم نہیں ہوگا کسی بھی ریوارڈ کسی کا بھی چیز تو یہ تھی افسر سلام دوسری چیز کیا تھی اس میں سلح رحمی سلح رحمی بھی آپ دیکھیں آج کل کس حد تک رہ گئی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم پرانے لوگ ہیں ہم ڈیفرنٹ ہیں لیکن اب جو نئے لوگ ہیں ان کا کیا ہے بیرلی ٹاک ٹو در فیملی جن کی فیملی ابھی کہیں پر ہیں دور ہیں تو وہ ان کو فون کیا کریں جن کی فیملی قریب میں ہیں ان کو وزیٹ کریں جن کی فیملی ساتھ رہتی ہے وہ ان کا خیال رکھیں آج کل تو بیرلی ٹاک ٹو ایچ ایڈر ٹائم ہی نہیں بچوں کے پاس ٹائم نہیں بچوں کے بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں یہ میں نے ہر ایک سے یہ کمپلین سنے ہر بندی مجھے یہی کہتی ہے کہ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں آج کل ٹھیک ہے بچے اچھے نیک ہیں بات کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ ون سب ویک خالی مل رہے ہیں پیرنٹس کو یا ون سب منت مل رہے ہیں تو وہ تو صحیح نہیں ہے نا اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سب کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے صلح رحمی کرتے رہنا چاہیے اور کچھ نہیں تو فون کر لے ٹیکسٹ کر لے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کباد ہے اس کو پورا کرنا دو کمانڈوں کے پہلا سلام سپریٹ کرو اور دوسرا پہلا صلح رحمی کرو تو صلح رحمی میں کوشش کریں میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ quality time spent کریں ہمارے بچے بھی اور ان کے بچے بھی پھر تیسری چیز ہے رات کو نہیں feed the people I think feed the people لوگوں کو feed کریں اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ praying at night feed the people تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ praying at night یہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ تحجد کے لیے جس وقت ہم اٹھیں اگر تو اس وقت رات کے تین بجے اگر ہم اٹھیں تو اس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں نبی صلح صلح بولے ہیں جب لوگ سوئے ہو جب لوگ سوئے ہو تو آپ اٹھتے ہیں اور آپ اکیلے میں اللہ تعالی سے communicate کرتے ہیں آپ اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہیں اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ وہی time ہے جب اللہ تعالی descent کرتے ہیں ساتھ میں آسمان سے پہلی آسمان پہ تو اس وقت کو ضائع تو نہیں کرنا ہے نا تو وہی نبی صلح صلح بتانے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کریں تو ہماری اللہ سے بھی relationship جو ہے وہ stronger سے stronger ہوتی جائے گا ہمارا تقوی بھی increase ہوتا جائے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے یہ چار چیزیں کریں گے اللہ تعالی نبی صلح صلح اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں you will enter جنہ with peace in tranquility ایک اور حدیث میں نبی صلح اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سلام کو spread کرنا جو ہے it is a part of ایمان it is a part of ایمان یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ مطلب اس کے بغیر آپ دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نریب کیا نبی صلح اللہ علیہ وسلم سے لا تدخلون الجنت حتی تکمینو آپ جنت میں enter کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ believe نہ کریں ٹھیک ہے یہ تو ایمان کا ہے پھر آگے والن تکمینو حتی تحابو اور پھر آپ نہیں believe کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ایک دوسرے سے محبت نہ کریں اب آپ connection دیکھیں نبی صلح اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں آپ جنت میں نہیں enter کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ believe نہ کریں آپ اس وقت تک truly believe نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ ایک دوسرے کو love نہ کریں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں اور پھر کہتے ہیں اللہ اخبرکم بشہین اذا فعلتمہ تحاببتم کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی افسسلام بینکم آپس میں سلام کو spread کریں یہ صحیح مسلم میں ہے تو نبی صلح اللہ علیہ وسلم یہ کہا ایک دوسرے سے محبت کرو محبت کے کئی طریقے نبی صلح اللہ علیہ وسلم بتائیں سلام کرنے کا بتائیں ایک دوسرے سے gifts exchange کرنے کا بتائیں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا بتائیں دیکھیں کھانا صرف غریبوں کو کھلانے کا نہیں ہے غریبوں کو بھی کھلانا ہے بہت اس میں بھی سواب ہے لیکن آپس میں رشتہ داروں دوستوں کو بھی کھلانا ہے یہ بھی حصہ ایک دوسرے عبداللہ ابن عمر نے نیریٹ کیا ہے کہ ایک بندے نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ what is the best thing in اسلام یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا best thing کیا بتا ہے feeding others and giving the greeting of salam to those whom you know and those whom you do not know لوگوں کو کھلائیں پھلائیں آپ اور ایک دوسرے کو salam کریں ایک دوسرے کو greet کریں چاہے آپ انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ connection کیا ہے feeding people اور salam اور یہ سب چیزیں ہماری صرف زبانی زبانی نہیں ہے زبانی ہے نا salam دو لیکن ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو زبانی کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو گیا تو ایک دوسرے کو salam کرو ایک دوسرے کو کھانا کھلاو ایک دوسرے کو gifts دو وہ بھی ہے ایک دوسرے کو gifts دو تو یہ ہماری جو احسان جو ہماری perfect deeds جو ہیں نا احسان کے ساتھ وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف جو زبان سے بول رہے ہیں ہم ہم صرف زبان سے نہیں بول رہے ہیں اسی چیز پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں تو یہ relationship ایک دوسرے کے لئے جو ہے ایک دوسرے کی اس سے grievances بھی ختم ہو جاتی ہیں جیسے شروع میں آپ نے کہا شروع میں میں نے کہا آج مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کہت love strength سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو forsake کرنے کی اجازت نہیں ہے three days سے زیادہ کسی سے اگر آپ نے باتچیت بند کی کسی بھی وجہ سے تین دن تک کر سکتے ہیں تیسرے دن سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ تین دن سے زیادہ each of them turning away from another تو اسی لئے ان میں سے بہتر کون ہوگا زیادہ بہتر جو صلح کرے گا and the better of them is the first to say salam یہ بخاری میں کہ آپ جا کے جس سے باتچیت نہیں ہیں آپ خود اس سے جا کے salam کریں چلیں یہ background ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم salam کرتے ہیں تو salam کے کتنے طریقے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ ہم class میں ہیں we have to discuss it ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں السلام علیکم peace be upon you اللہ تعالیٰ آپ کو salamت رکھے ایک salam ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی peace بھی آپ کے اوپر ہو اور رحمت بھی ہو مرسی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہو اللہ تعالیٰ کی peace بھی آپ پہ ہو مرسی بھی آپ پہ ہو اور برکات بھی ہو blessings بھی ہو تین قسم کے usually salam ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ it is recommended کہ جو initiate کرے salam کو تو وہ plural میں کہے کبھی کبھی میں نے سنا ہے کوئی لوگ اسلام علیکی یا اسلام علیکہ نہیں ہمیں کرنا ہے پلورل طریقے سے السلام علیکم جو قرآن میں بھی لکھا ہے جو نبی صلی اللہ نے بھی use کیا آپ کہیں گے کہ ہمارے اس میں تو لکھا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسلام علیکہ ایوان نبی وہ نبی صلی اللہ علیکہ کے لئے ایک specific تھا ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ہم نے پلورل میں کرنا ہے اصل جیسے ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر سلام پلورل میں ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور وَئِيَّا کُم بھی اگر آپ وَئِيَّا کی اِيَّا کا نہیں تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بھی پلورل میں کرے تو ایک cover is everything male ہو یا female ہو cover کرتا ہے تو السلام علیکم کا ہے ریاد و سالین میں کہ ایون اگر آپ ایک بندے کو بھی سلام کر رہے ہیں تو آپ السلام علیکم یعنی پلورل کا سیغہ use کریں اچھا پھر نبی صلی اللہ علیکہ نے یہ بھی بتایا ہے قرآن میں تو ہے کہ آپ سلام کرو ٹھیک ہے نا یہ آگیا اب نبی صلی اللہ علیکم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو سلام initiate کرے گا جو سلام میں پہل کرے گا اس کو کتنا سواب ملے گا کہ جب ہم کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیکم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے ساتھ اور اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آکے کہا سلام علیکم جب اس نے کہا سلام علیکم تو نبی صلی اللہ علیکم کہا دس ٹین اس کا مطلب کیا اس کو ٹین حسنات ملیں گے اس کو ٹین ریوارڈز ملیں گے اس کے بعد ایک اور آدمی گزرا جو ایک اور آدمی گزرا اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ٹوئنٹی اس کو بیس حسنات ملیں گے پھر تیسرا آدمی آیا تیسرا آدمی آیا وہ آکے گزر وہ آکے کہتا ہے سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھرٹی یہ بخاری کے عدب المفرد میں مفرد میں ہے اور انسائی میں بھی ہے اور ابن حبان میں بھی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر ایک سلام کریں گے صرف سلام تو آپ کو دس نے کیا آپ کو بیس نے کیا اور آپ کو تیس نے کیا اگر آپ پورا کریں گے لیکن اس آیت کو جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس کی روشنی میں میں آپ کو بتانا کچھ چاہ رہی ہوں جو آیا ہم نے پڑھی اس میں کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے کسی بھی گریٹنگ سے تو آپ یا تو اس سے بہتر اس کو جواب دیں یا کم از کم ایکول تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا ضروری ہے obligatory ہو گیا یہ obligatory ہے کہ آپ اسے جواب دیں اور جب وہ آپ کو سلامتی پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی اسے سلامتی پیش کریں اس میں حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی پانچ حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق سب سے پہلا جب کوئی آپ کو سلام کرے آپ ignore نہ کریں آپ خاموش نہ رہیں آپ اس کا جواب دیں نمبر ٹو جب کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو وزٹ کریں آپ بیمار کی دیمارداری کے لیے جائیں آج کل وزٹ کرنا اگر پوسیبل نہیں تو آپ فون کر کے حالات پوچھ لیں نمبر تین ہے اس کے جنازے میں شریک ہوں یہ حقوق ہیں اب یہ حقوق میں سے یہ کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو کہ انڈویجول ہیں انفرادی اور کچھ ہے جو کہ اجتماعی ہیں جیسے اگر کوئی بھی جنازے میں شریک نہیں ہوا تو سب پوری امت گناہگار ہو پوری جتنے لوگ ہیں ادھر کے وہ گناہگار ہو جائے گی لیکن اگر کچھ لوگ شامل ہو گئے تو فرد کفایہ آپ کا عددہ ہو گیا تو یہ سب چیزیں فرض ہیں آپ سمجھ لیں کسی مریض کی آیادت کرنا پھر جب کوئی مسلمان آپ کو انوائٹ کرے کسی دعوت پر تو اس انوائٹیشن کو ایکسپٹ کرنا پھر پانچوان ایک مسلمان کے لیے آپ اس کے اوپر مرسی کی دعا کرنا رحم کی دعا کرنا جب وہ چھیکے جب وہ کہتا ہے الحمدللہ چھینکے تو آپ کہیں یرحمک اللہ ٹھیک ہے تو یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی احمد میں یا نسائی میں مطلب یہ حدیث بہت ہی زیادہ کومن ہے آپ اس میں دیکھنا جو پانچ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے آج کے سبق سے اس لیے بڑھنا حدیث کی کلارس یہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بتانا اس سے بہت کلیر ہے کہ آیت سے بھی کلیر ہے اور حدیث سے بھی کلیر ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے فرض ہے it is obligatory ٹھیک ہے اور جب اسی لیے minimum جو ہے ہم وعلیکم السلام کے اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کا آپ کے وعلیکم السلام اگر کسی نے السلام علیکم کا آپ اس سے بڑھا کے جواد ورحمت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی زیادہ حسنات ملتی ہیں جو سب سے پہلے سلام کرے اور جو جواب دے اس کو بھی ملتی ہیں تو اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پہلے سلام کرنا ہے لیکن سلام کرنے کے rules کچھ ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے سلام اتنا easy نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے پھرتے ہر ایک کو جیسے کہ کوئی گھر سے جا بھی رہو تو ابھی میں السلام علیکم کہہ دیتی ہوں کوئی گھر میں enter ہو رہا تو میں پہلے سے اسلام علیکم کہہ دیتی ہوں بچوں کو سکھانے کے لیے ٹھیک ہے بچوں کی عادت ہو جائے لیکن بڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات غلط ہے کہ اگر میرے husband باہر جا رہے ہیں ان کو کہا اسلام علیکم ان کو چاہیے کہ وہ سلام کریں تو اس کے کچھ rules ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر میں enter ہو تو آپ سلام کریں تو جو enter ہوگا وہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے برکات ہیں تو جو جا رہا ہو وہ سلام کریں یاد رکھیں جو جا رہا ہے وہ سلام پہلے کریں اسی طرح کوئی محفل ہے لوگ بیٹھے میں کبھی کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آتے ہیں سلام علیکم ہم لوگ بولتے ہیں نہیں جو آ رہا تھا جو enter کر رہا تھا اس کو پہلے سلام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو محفل میں enter کرے وہ سلام کرے اور جو محفل سے جائے وہ سلام کرے اور مطلب یہ اتنا ضروری ہم کو سوچنا کہ یہ حدیث ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا بکوز ہم ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ عادت ہو جاتی ہے سلام میں پہل کرنے کی وہ بھی اچھی بات ہے اچھا تو اگر جب کوئی محفل میں enter ہوتا ہے تب ہر بندہ اس کو علیکم السلام علیکم نہ کہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ محفل میں enter ہوتا ہے تو ایک بندہ بھی اگر وآلیکم السلام کہہ دی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہ کافی ہے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ تو بچہ جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے جوان جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے اسی طرح ایک اور بات ہے جو جو رائیڈ کر رہا ہے جو کہ گاڑی میں ہے سمجھئے اور جو کہ کسی سوار پہ ہے تو وہ پہلے سلام کرے اس بندے کو جو کہ جو کہ آن فوٹ ہے مطلب جو کہ پیدل ہے پیدل والے کو گاڑی والا یا رائٹ کرنے والا سلام کرے یہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں لیکن یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ینگ پرسن بڑے کو کرے رائیڈنگ پرسن جو ہے وہ آن فوٹ کو کرے جو ووکنگ پرسن ہے وہ سلام کرے آن دے پرسن ہوئی سٹنگ اب ہم گزر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں اور کوئی بیٹھا ہوئے تو وہ بیٹھے والے کے بدلے ہم اسے پہلے سلام کرے اگر کوئی دو گروپ ساپس میں مل رہے ہیں تو سمالر گروپ شوٹ سے سلام ٹو دے لارچر گروپ فرسٹ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں نا بہت ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن سب چیزیں جو ہیں یہ اچھا اگر ہم جتنی دفعہ اس پر عمل کریں گے ہم کو سوا بھی ملے گا کیونکہ ایک تو یہ کہ سلام ہم گریٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو ہم دعا دے رہے ہیں سلام صرف گریٹنگ نہیں ہے سلام دعا بھی ہے اور دعا بھی صرف دنیا کے لیے نہیں آخرہ کے لیے بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب تو دو مسلمان آپ سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے فرگیونس کی دعا کرتے ہیں تو ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ فل گریٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھائید ہیں جس سے بھی آپ مل رہے ہیں مطلب مرد عورت سے نہیں غیر مہرم سے نہیں لیکن آپس میں اگر آپ لوگ مل رہے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ آپ ملائیں اس سے گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کتنی دفعہ میں نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے اور میں جا کے حق کر لیتی ہوں میری عادت ہے حق کرنے کی تو اب یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہے کہ ہاتھ بھی ملائیں لیکن میں نے پھر علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا حق کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو ویلکم کرنے ہیں آپ ہاتھ ملائیں یا آپ حق کریں مطلب حدیث میں تو شیک ہینڈ کا لفظ بھی کہہ لیکن اگر آپ نے حق کر لیا تو یہ آپ پھل فیلی میٹ تو دیکھیں یہ سارے جو ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے گریٹنگز ہمارے جو ریکمینڈڈ ہیں اس طرح سے کرنا چاہیے دیکھیں ایک بات یہاں پر ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے کیا پڑھا کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو آپ نے اس سے بہتر جواب دینا ہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں افسر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلاس میں بھی یہاں سے لوگ ہیں جو پہلے آگے کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت کلاس میں اور میں آپ سب کو ایڈریس کر رہی ہوں تو اگر میں نے اس وقت کہہ دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ پورا پورا کہہ دیا تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک جواب دے دیگا ولیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن میں انڈیویجولی سمجھے اب میں مل رہی ہوں میں کسی سے مل رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس بندی کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ یہ آیت اس کو معلوم ہے کہ نہیں اس کو پتا نہیں ہے کہ برابر جواب دینا یا اس سے بہتر جواب دینا اس کو نہیں معلوم ہے اور میں اس کو جا کے کہتے ہیں السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا ہوگا اس کے اوپر برڈن ہو جائے گی اس کے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا کیونکہ اس کو برابر جواب دینا نہیں آتا ہے اور اس سے بہتر جواب یعنی اتنا بھی نہیں دے سکے گی تو پھر تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں سامنے والے کو دیکھ کے کیا اس کو معلوم ہے ہمیں پتہ ہے نا ہمارے رشتہ دار کون ہیں بعض لوگ پورا پورا سلام کریں گے بعض لوگ صرف السلام علیکم اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم کو سلام میں زیادہ لمبی سلام میں زیادہ تیس نیکیاں ملیں گی لیکن ہم کسی اور کو برڈن میں نہ ڈال دیں لمبا سلام کر کے تو اگر ہم شور نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہے تو ہم بس چھوٹا ہیے اسلام علیکم اتنا ہی بولیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے ایک آڈیٹر ہے ایک کیلکیولیٹر ہے سمجھ لیں کہ کیلکیولیٹر یہ ہمارے ہاتھ کا کیلکیولیٹر اللہ تعالی ہر چیز کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اشورنس دے رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ایکشنز ہیں ان کی ہمیں ریوارڈ ملے گا اور بار بار اللہ تعالی قرآن میں یہ کہتا ہے ہمیں ریوارڈ اس کا ملے گا ہمیں اللہ تعالی کوئی بھی ہماری جو نیکی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی میرا یہ کہاں چلا گیا ٹھیک ہے میرا ڈاکیمنٹ غائب ہو گیا تھا تو جو اللہ تعالی ہم کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے اب سلام دیکھ لیں سلام میں ہمارا کیا جاتا ہے نہ کوئی وقت ضائع ہوتا ہے نہ کوئی پیسے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں نہ ہماری کوئی افرٹ لگ رہی ہوتے ہیں سلام علیکم کتنا سمپل ہے لیکن اس میں الحمدللہ اللہ تعالی میں اس میں بھی ہمیں دے رہے ہیں اس میں بھی ہمیں دے رہے ہیں ہمارا حساب رکھ رہے ہیں اللہ تعالی تو حسیبہ کا لفظ آیا تو آج ہم الحسیب کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حسیب کو دیکھتے ہیں حسابہ یا حسیب اس کے روٹ لیٹرز ہیں حسینبہ حسینبہ یہ روٹ جو ہے قرآن میں آئے ہنڈرڈائن ہنٹائیمز لیکن ایٹھ ڈیرائیفٹ فارمز میں آئے ہے یہ صحب بھی ہے حسیبہ بھی بہت ساری چیز ہیں یہ حسیب تم بہت ساری چیز ہیں تو ڈیفرنڈ فارمز میں آیا ایٹ ڈیفرنڈ فارمز میں آیا ڈیرائیفٹ فارمز میں آیا اس کے تین میننگس ہیں ایک تو جو میں آپ کو کب سے بولنیا ہوں count کرنا compute کرنا calculate کرنا estimate کرنا یا think کرنا کہ مطلب یہ کتنا ہو number two is second meaning جو ہے یعنی to give without sparing and to give without the receiver's expectation یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم کہتے ہیں نا بے حساب جس کو بے حساب دینا یہ اس کے اندر آتا ہے second meaning کہ آپ کسی کو دیں ہر ایک کو دیں اور اتنا دیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو اور آپ اس کی expectation بھی نہ رکھیں کہ میں اس کو gift دے رہی ہوں میں اس کو یہ دے رہی ہوں تو یہ مجھے واپس دے اور یہ تو ہم اللہ کے بارے میں ابھی کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم صرف حساب کا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ حساب کا مطلب یہ کہ حسیب کا مطلب کیا ہے third meaning کیا ہے third meaning ہے جس طرح ہم نے اس دن بھی پڑھا تو میں بھی پڑھا اور کہ حسبی اللہ لا الہ حسبن اللہ و نعم الوکی تو وہ حسبیہ جو ہے یہ حسبونا جو ہے اس کا مطلب ہے to be sufficient to be sufficient یا to suffice یا to be without measure یہ بھی آ جاتا ہے جب ہم اس کو ال add کر دیتے ہیں حسیب میں جب ہم ال add کر دیتے ہیں تو وہ definite بن جاتا ہے اور وہ ال حسیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالی ہے وہ ہی calculate کرتے ہیں وہ ہی estimate کرتے ہیں وہ ہی account کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کے لئے sufficient بھی ہے حسبونا جو ہے ہمارے لئے اللہ ہی ہے حسبونا اللہ حسبونا اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ وہ بھی اللہ ہی ہے وہ ہی ہے جو سب چیز کی چھوٹی چھوٹی deeds کے ہمارے حساب رکھتے ہیں اچھا حساب رکھنے کے بھی دو طریقے ہیں اپنے تمام slaves کی تمام عباد کی اللہ تعالی جو ہیں وہ ان کے ان کے ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی ہر چیز ان کو provide کرتے ہیں ان کو benefit کرتے ہیں ان سے harm کو دور کرتے ہیں کون لوگ ہیں کفار اور مسلمان دونوں دو ہی main categories ہیں نا ایک مسلمانوں کی ایک non muslim کی ہے لیکن ان کے لئے بھی وہ sufficient ہے آپ نے دیکھا ان کے پاس بھی سب کچھ ہے ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے دوسرا جو حسیب ہے اللہ تعالی جو special اللہ کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ کے پائے سلیب سے ہے وہ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ جو ہمار جو trust ہم اللہ پر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اس کے accordingly special care اللہ ہمارا کرتا ہے ایک تو general care ہے اللہ کا یہ ہمارے لئے special مخصوص ہے سمجھ لیں خالص ہے صرف ہمارے لئے ایک special care ہے جو کہتے ہیں special need والے لوگ ہوتے ہیں ہم اللہ تعالی کے special need والے ہم اللہ extra care دیتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالی پر اپنا trust ڈال رہے ہیں اور ہم اللہ تعالی کو اپنا حسیب مان رہے ہیں تو اس لئے مسلمانوں کے لئے special ہے اور پھر حسیب کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ constantly measure کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آج اللہ تعالی نے ہماری ایک چیز کو دیکھی اور کل دوسرے چیز کا حساب کتاب گربر ہو گیا نہیں یہ ہمارے auditors گربر کر سکتے ہیں ہم گربر کر سکتے ہیں روزانہ کے حساب میں گربر کر سکتے ہیں اللہ تعالی نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے جو کچھ بھی وہ ہم کس طرح سے utilize کر رہے ہیں کیا ہم waste کر رہے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہم waste کر رہے ہیں یا ہم اس کو اچھی طریقے سے use کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے تمام actions کو تمام جو sayings ہیں call ہیں fail ہیں کوئی بھی کتنا بھی چھوٹا سا deed ہے وہ اللہ تعالی اس کو unnoticed نہیں چھوٹا ہے کتنا بھی small ہو اور اللہ تعالی جو یہ تمام چیزوں کا account جو ہے اللہ تعالی نے لکھوا ہے اور on the day of judgment وہ final account کرے گا وہ ہر بندے کو responsible اور accountable تھہرائے گا اس کے لیے جو صرف اس نے کیا ہے دوسروں کے لیے نہیں اور پھر وہ کیا کرے گا اللہ تعالی کو ہمیں پوری balance sheet دے دے گا یہ تم نے کیا تھا اس کا یہ یہ تم نے کیا تھا اس کا استغفر اللہ اس کو تو میں detail میں جانا ہی نہیں چاہتی ہوں اور وہ کیا ہوگا اس کے بعد جب اللہ تعالی وہ حساب کتاب کر لیں گے پھر اللہ تعالی کا جو justice کے ساتھ fairness کے ساتھ accuracy کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمیں آخرت میں اس کی سزا یا جزا جو ہے وہ ملے گی تو اللہ تعالی جو ہے وہ پورے universe کا balance بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی حساب اللہ ہی رکھتے اور یہ truly miraculous ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے حساب رکھا ہے کس طرح یہ سب کچھ پوری دنیا چل رہی ہے پوری کائنات چل رہی ہے آپ سورج دیکھیں آپ چاند دیکھیں آپ بادلوں کو دیکھیں آپ بدلتے موسموں کو دیکھیں سیزنز کو دیکھیں ہر کوئی ہر چیز اپنی perfectly run کر رہی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کیا کس طرح سے یہ guarantee اور کوئی دے سکتا ہے کیا اللہ تعالی ہی کر رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کو preserve کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے create ہی کس لی کیا اسی لیے create کیا کہ ہم اس سب سے ہم آیات سے ان آیات سے ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچیں ان نشانیوں سے ہم اللہ کی عبادت کریں اور پھر الحسیب کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کی knowledge ہے جب اللہ تعالی حساب کتاب لکھ رہے ہیں ہمارے ایک بندہ computer پڑھ لیتا تھا ہم کہا تھا یہ بڑا پڑا لکھا ہو گیا جب اللہ تعالی پورے ہر computer کے computer ہے سمجھ لیجئے تو پھر ان کے پاس کتنی knowledge ہے اللہ تعالی کی پوری knowledge ہے تو اسی لیے اللہ تعالی کو جو علیم ہونے کی وہ ہے خبیر ہونے کی وہ سب بھی حسیب سے میں نے بتایا نا کہ اللہ کے names جو ہیں وہ overlap کرتے ہیں overlap کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اگر یہ علیم ہے تو خبیر نہیں ہے خبیر ہے تو حسیب نہیں ہے اللہ تعالی کی سب چیزیں جو ہیں وہ سب مل کے اللہ کو اپنی creation کی ہر چیز معنی ہے اللہ تعالی کو کوئی چیز surprise نہیں کرتی ہے جب ہم جائیں گے اللہ تعالی کو معلوم ہوگا ہم نے کیا 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 نہیں کیا حساب کتاب سب اللہ تعالی کو خود calculate کرنے کی زورت نہیں ہوتی ہے ہم تو calculator لے کے calculate کرتے ہیں اللہ تعالی کو پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کریں گے کیا ہم نے جنت میں جانا ہے ہمیں تو نہیں پتا اور ہم کوشش کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کل زندہ ہے کہ نہیں ہماری جو کچھ بھی calculation ہے جو کچھ بھی چیزیں وہ کبھی بھی اتنا hundred percent accurate نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کی judgment is fully hundred percent accurate hundred percent precise اور کسی detail کو وہ miss نہیں کرتے ہیں اور پھر جیسے اللہ تعالی حسیب ہے وہ بھی اللہ تعالی حسیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی sufficient ہے تو وہ بھی sufficiency ایسی ہے کہ اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہ کسی چیز کی نہ کسی انسان کی وہ truly self-sufficient ہے اور وہ ہر چیز ان کو اپنی existence کے لئے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے ہم ہی ہیں جو اللہ کے محتاج ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس نیم کے ساتھ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے اس نام الحسیب سے number one آپ دیکھیں number one آپ جلد سے جلد میں اور آپ we should hasten to do good جو بھی اچھا کام ہے اس کو چھوڑیں نکل پہ اس کو ایک گھنٹے بعد کے لیے بھی نہ چھوڑیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھے چلو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے پھر کریں گے کیا پتہ ہم اس ریسٹ میں ہی ہم چلے جائیں وہ دو بچوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ دو بچے نیند میں ہی چلے جائیں سترہ سال کا اور میرے خیال دورہ چودہ سال تھا یا دونوں سترہ کے وہ ٹیکسس میں وہ لوگ چلے گئے نیند میں سوتے میں چلے جائیں ہمیں کیا پتہ کہ ہم دوپیر کی نیند کے لیے ہم آرام کرنے کے لیے لیے لیٹے ہیں یا کچھ کریں ہم دوبارہ اٹھیں ہی نہیں چلتے پھٹتے میں بھی تو گر سکتے ہیں تو اللہ کی کسی بھی ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں جو بھی ایکشن کرتے ہیں جو بھی قول اف فیل ہے اس کو ہمیں اندرمائن نہیں کرنا چاہیے کوئی ڈیڈ بھی چھوٹی نہیں ہے ہمیں ہر چانس اویل کرنا چاہیے اور پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے اور ارجنسی سے کرنا چاہیے تاکہ وہ کام ہم سے رہنا چاہے ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے ہم نے وہ کام کر کے چھوڑنا ہے بلکہ ہم ایک مائل ایکسٹرا مائل جا کے بھی وہ کام کریں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے کہ ہم اچھے کام ہر وقت کرتے رہیں فور اگزامپل اب ہم یہاں پر بیٹھے میں ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں کوئی دعوت چل رہی ہے اب کوئی کہتا ہے کہ مجھ سخت پیاس لگ رہی ہے کسی کو کھانسی آگی کل میں نے دیکھا دعوت میں گئی تھی تو ایک عورت کو کھانسی آگی جلدی سے ایک عورت رٹھی اور اس کو پانی دیا اس کو لاکے تو اس طرح ہمیں بھاگنا چاہیے ایون اگر پانی بھی ہے تو اس کے لئے بھاگنا چاہیے میرے اببہ کہا کرتے تھے کسی کو سواب کمانا ہے میں سمجھ جاتی تھی فور ان کے جب وہ کہہ رہے ہیں سواب کمانا ہے اس کا مطلب ہے انہیں پانی چاہیے فوراں جا کے ان کو پانی دے دو تو یہ چھوٹی چیز ہے پانی دینے میں کیا ہے کسی چیز کو کرنے سے بھی آپ پیچھے نہ ہٹیں جس طرح ابھی بھی ہم نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے ابھی جو میں نے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک اور حدیث میں اسی کانٹیکس میں لانا چاہ رہی ہوں کہ آج ایسے لگتا ہے حدیث کی کلاس ہو گئی ہے کہ حدیث میں ہے حدیث کے بغیر تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا کہ ٹیک بینیفیٹ یا ٹیک ایڈوانٹی جو بھی آپ کہلیں اور فائیب بی فور فائیب اب سب کو یہ حدیث آتی ہوگی اپنی جوانی کا اس سے پہلے کہ آپ بھولے ہو جائیں آپ کی حیلت کا آپ کی صحت کا اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں آپ کی جو دولت ہے آپ کا جو مال ہے اس کو آپ یوز کریں اس سے پہلے کہ آپ اس کو لوس کر جائیں آپ پور ہو جائیں ضروری نہیں کہ ہر کوئی پور ہوگا پھر بھی آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ میں پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں تو اتنی بزی ہو گئی ہوں آج کل تو آپ اس کو کرگزیں اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرگز رہے ہیں بیتھ سے پہلے کسی چیز کا نہیں پتا ہیلتھ کا بھی نہیں پتا ڈیتھ کا بھی نہیں پتا کسی چیز کا یہ ہمیں پتا ہے ہاں اول ڈیج آنے والی ہے بٹ اول ڈیج ڈسنٹ نیسیریلی مین کہ ہم ساٹھ سال کی ہوں گے ستر سال کی ہوں گے تب ہماری اول ڈیج آئے گی اس کا مطلب یہ کہ کسی وقت بھی ہمارے کوئی بھی آزا جو ہیں ہمارے کوئی بھی جواب دے جائیں تو ہم کیا ہو جائیں گے مطاعج ہو جائیں گے ان چاروں پانچوں فائف تنگز جو نبی صلاح نے فرمایا ہے کہ فائف جو میں نے اس کو ایسا ہی بول دیا مجھے لگتا ایکسپلیم کرنا ضروری ہے تو ہماری یوتھی یعنی ہماری جوانی ہمارا شباب جب میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ بھی جوان ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹرینٹھ ہے آپ کے پاس انرجی ہے آپ کے پاس ایک ڈیزائر ہے کام کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے ability ہے کہ آپ بہت زیادہ accomplish کر لیں ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں اور اللہ تعالی جو جو اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمیں جو یوتھ کی دی ہیں جو جوانی کی دی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت جب جوان تھے ہم خود ہی جوان تھے ایک زمانے میں تو جب آتش جوان تھا اس وقت کیا کرتے تھے ہم کتنا کچھ کر لیتے تھے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہمارا بڑھاپا آگیا میرا بڑھاپا آگیا تو مجھے ہر چیز کرنے میں دیر بھی لگتی ہے ہر چیز کرنے میں مشکل بھی لگتی ہے ہر چیز اب کچھ بھی دیکھ لیں کہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل روزہ رکھنا اتنا مشکل ہو گیا کیونکہ اب بڑھاپا آ رہا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں غضو کرنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے پہ اوپر چڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے اور کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی انرجی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اتنا قرآن پڑھ سکیں مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ پہلے کتنا قرآن پڑھ لیتے تھے اب کتنا کم ہو گیا ہے لیکن وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے پہلے جب چھوٹے تھے تو بغیر تجوید کے پڑھتے تھے تو بس سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے بھی قلت صلح اب یہ ہوتا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے تو ہر جگہ مد کو بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ شدہ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا لمبا لیکن جو کچھ بھی ہو آپ جب بھی بھی آپ سوچ لیں آپ جتنے بھی ابھی سال کے ہوں آپ سب پہلی عمر سے لے کے اب تک کیا آپ کی انرجی کم نہیں ہوئی ہے ہو گئی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا ہے کہ آپ کی جوانی میں جو کر سکیں وہ آپ کریں بڑھا پہ جب آئے گا تو آپ وہ چیزیں نہیں کر سکیں گے اچھا کچھ لوگ ہیں ان کو ابھی تک سننے میں یہی بات آتی وہ کہتے ہیں جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم اسلام کو پریکٹس کریں گے جب ہم بڑے ہو جائیں گے یہ پتہ ہے کہ آپ نے بڑے ہونا ہے آپ نے کتنے سال تک زندہ رہنے کوئی گارنٹی نہیں ہے کل کی گارنٹی نہیں آج کی گارنٹی نہیں ہے ہم اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ چلیں لیکن ہم کیا ان کے خوشیاں دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے ہمیں نہیں پتا اگر ہماری ایک لانگ لائف ہے بھی چلو چلو اللہ لائن لمبی لمبی زندگی دے دی لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ ہوگی ہم فیزیکلی منٹلی صحیح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اسلام کو پریکٹس کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے اور آپ کو پتہ ہے نا جوانی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انکلوٹ کیا ہے جو بہت زبردست حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ جو ہیں وہ انڈر در شیڈ آف اللہ's throne ہوں گے انڈر ڈی آف ججمن اور جبکہ اس دن اور کوئی شیڈ نہیں ہوگا بخاری میں اور سیون ٹائپ آف پیپل جو ہوں گے سیون گروپس آف پیپل جو ہوں گے وہ اللہ کے اس تخت کے نیچے ان کو شیڈ ملے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ایک ینگ بندہ ہوگا جو کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کا گزار دے گا اس میں یہ بھی انکلوڈڈ ہے اچھا پھر سیکنڈ پوائنٹ ایک تو ہمارا ہماری کیا تھی ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے یہ پڑھ رہے تھے ہماری یوتھ جوانی شباب اس کے بعد کیا ہے ہیلتھ ہیلتھ بھی آپ دیکھیں اللہ نے ایک بلیسن ہم کو دیئے جس کو ہم فر گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں لیکن اب ہم میری ایج میں فر گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیفور کہ تمہاری کوئی ڈسیبلیٹی آ جائے کوئی illness آ جائے اس سے پہلے یہ جو بلیسنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اس کو اپریشیئیٹ بھی کرو اور اس کو یوز بھی کرو کیونکہ اس وقت جب ہم بیمار ہوتے تب ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے بیماری میں کیسے ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں کیا کروں میں بیمار ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے تو ایک تو بڑھاپا اور ایک بیماری دونوں چیزیں ہیں تو ایک یوت بیفور بیفور اول ڈیج اور دوسری ہیلت بیفور سکھنس یہ دونوں چیزیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کو کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا بہت پیاری حدیث ہے جو اپنے دن کو یہ اپنا دن کو ایسے سٹارٹ کریں گے کہ فیلنگ فیملی سیکیورٹی اس کی فیملی سیکیور ہے اور اس کی ہیلتھ صحیح ہے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے پزیسنگ پرویزن فور بیت دے ہمارے پاس تو کل کیا کھانا بھی ہوگا پرسوں کا کھانا بھی ہوگا لیکن ہم فکر کر رہے ہوں گے کہ اگلے سال کیا ہوگا اگلے مہینے کیا ہوگا یہ ہماری کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہم کل تک زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو دو چیزیں ہوگئی ہماری جوانی ہوگئے اور ہمارا ہیلتھ ہوگیا تیسری چیز کیا ہے our wealth wealth before poverty wealth ایک اور اللہ کی بلیسنگ ہے اکثر لوگ یہ کہنے اوہ امیر ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے امیر ہونا اچھی بات نہیں ہے it is bad for a مسلم کہ اس کے پاس پیسہ ہو نہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سارے صحابہ تھے جو بہت امیر تھے انہوں نے کس طرح اسلام کی خدمت کی ہمیں یہ دیکھنا نا انہوں نے کیا کیا contributions کی تو بری بات وہ ہے کہ ہمارے پاس wealth ہے اور ہم اسے غلط کام کر رہے ہیں ہمارے پاس wealth ہے یعنی جو انہوں نے کام کی وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا تو ہے ہی نہیں لیکن جو ہمارے پاس wealth ہے اس کو ہم waste کر رہے ہیں کیا ہم ایسی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کو نا پسند ہے تو اس لیے wealth کو اس وقت اچھی چیز میں use کر لو ایسی چیز میں invest کر لو جس میں آپ کی آخرت میں آپ کو وہ wealth کا consequences ملیں اچھا again wealth جب ہم میں کہہ رہی ہوں wealth کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کروڑوں کروڑوں روپے ہمارے پاس bank savings savings account ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس چھت ہے ہمارے پاس کپڑے ہیں کھانا ہے سمجھے کہ آج کا کھانا یا کل کا کھانا ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ہم wealthiest people on the earth ہیں کیونکہ millions of people دنیا میں جن کے پاس کھانا بالکل نہیں ہے ان کا پاس ایک ڈرپ آف clean water بھی نہیں ہے پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں پانی کے آپ سوچیں کہ پانی میں آپ ڈالیں پانی کے پروجیکٹس میں بھی آپ پیسے ڈالیں صدق ہے جاریہ ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ next کھانا ہوگا کی نہیں ہوگا ان کو ملے گا کی نہیں ہم تو صرف ایت پہ دیکھتے ہیں کہ ہم گوشت پارٹ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو کھانا مل گیا کتنے لوگ ہیں جن کو پورا سال گوشت نہیں ملتا ہے ایت پہ تو آپ دیں لیکن ایت کے علاوہ بھی دیں کل میں نے پوچھا تھا یہاں پر جو اکنا ریلیف والے ہیں عبداللہ زکریہ ان سے میں نے کل یہی پوچھا میں نے کہا کہ اس وقت آپ کے پاس کون سا پروجیکٹ ہے اس وقت 10 days of zil ہجہ کے اندر آپ کریں تو انہوں نے یہی کہ کل نہیں دو دن پہلے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی بھی اس جگہ پہ ہماری اس ایریا میں لوس انچلس کے ایریا میں اورنج کاؤنٹی کے ایریا میں 50 فیمیلیز منیم ایسی ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ جن کے پاس زیرو انکم ہے اور ان کو فوڈ باکس کی ضرورت ہے ان کے پاس کھانے کیلئے نہیں 50 فیمیلیز ہیں تو اگر ہم چھوٹا سا بھی ڈونیشن دے دیا کریں it will go a long way اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پرومیس کیا کہ جو ہم سپینڈ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں کئی گناہ زیادہ دیکھا سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آئیہ نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک خرچ کرو کوئی بھی کام تو وہ اس طرح سے ہے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک گرین آف کورن کی طرح ہے جب ایک بھٹے ایک کورن کو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں بالے ہوتی ہیں ہم نے پڑھا تھا نیا سات بالے ہوتی ہیں اور ہر بال میں آپ سمجھ لیں کہ اتنا ہے کہ اگر آپ جب نیکی کریں گے تو سات بالوں کے لہو اس کے اندر ہنڈرڈ گرینز جو ہوتے ہیں اس طرح بھی ملٹیپلائی کریں مطلب سیون ہنڈرڈ ٹائمز بھی اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے آپ کو دے سکتا ہے اور یہ ٹین ڈیز آف ذلتہ جو آپ ختم ہو جائیں گے تو اس میں جتنا دے سکے دے دیں پھر چوتھی چیز کیا تھی یہ ایک بلیسنگ ہے جس کا ہم ایڈوانٹیج کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں ہمیں ایسی بیٹھے بھی رہیں گے کتنی دفعہ ہم ایسی بیٹھے رہتے ہیں وہی لفظ ہے حسین بھائی یعنی آپ حساب کریں محاسبہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم کس چیز میں سپیڈ کیا سونے میں کتنا سپیڈ کیا باتوں میں کتنا سپیڈ کیا فون پہ کتنا سپیڈ کیا فون پہ تو بھی جانتا ہے اتنا سپیڈ کیا سونے کا بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ نے بیٹھے وے آپ نے ٹی وی پہ کتنا سپیڈ کیا آپ نے یو ٹیوب پہ کتنا سپیڈ کیا آپ نے اور ٹک ٹاک پہ کتنا جو بھی چیزیں نیٹ فلکس پہ کتنا سپینڈ کیا وہ سب دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نیک کاموں میں کتنا سپینڈ کیا اپنے آپ کا محاصبہ کریں لاسٹ منت کا کر لے ایک مہینے کا کر لے پودی زندہ کا نہیں کہہ رہی ہوں ایک ہفتے کا ہی کر کے دیکھ لیجئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور اس طرح ہم اپنے آپ کا جب ہم محاصبہ کس لیے کرتے ہیں محاصبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں اور پھر کچھ لوگ یہ نہیں کہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ وہ لوگ پھر غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم جو ہم اپس جتنا بھی فری ٹائم ہے ملتا ہے اس کو ہم اللہ کے ذکر میں یا کسی پروڈکٹیف چیز میں کنسٹرکٹیف چیز میں کسی نیک کام میں سپینڈ کریں اس کے مطلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابن عباس نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو بلیسنگز ایسی ہیں جو بہت سارے لوگ اس میں ڈیسیو ہو جاتے ہیں اس میں وہ ٹرک ہو جاتے ہیں اور اس کو لوز کر جاتے ہیں ہیلتھ اینڈ فری ٹائم ہیلتھ کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے اور فری ٹائم کبھی احساس نہیں ہوتا ہے ویلتھ کا تو پتہ چلتا ہے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے تو دا کانسپٹ آف ٹائم جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سورہ اثر کو ہی دیکھ لیں کسی دن انشاءاللہ تعالی موقع آئے گا کہ میں سورہ اثر کی پوری ایک تفسیر آپ کے سامنے کر دوں کیونکہ وہ اس طرح اتنا خوبصورت یہ ہے آپ دیکھ لیں کہ بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ٹائم کے اوپر قسم کھا کے کہتے ہیں وقت کے اوپر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا سوائی ان لوگوں کے جو کیا کریں جو کہ تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقت کی جو یہ قدر ہے وقت کی جو پہچان ہے یہ ہم سورہ اثر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سمجھ آ جائے گی نمبر پانچ چیز جو پانچوی چیز ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا our life life before death اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں قرآن میں بھی جب ہم سوتے ہیں تو ہماری سول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے our soul leaves us اور جب ہم اٹھتے ہیں اس لئے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے ایک اور دن ہمیں دینے کے لیے ہماری سولز کو ریٹرن کرتے ہیں ہمارے جسم میں ہمارے سولز آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چانس دیا ہے ایک اور دن دے دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اللہ کی اطاعت کر سکیں یہ سوچتے ہم کبھی سونے سے پہلے سونے سے پہلے اللہ مغلم جتنی باتیں ہیں میں تو یہی کہتے ہوں ہر بات دماغ میں آتی ہے جو بات دھول گی تو وہ بھی آتی ہے نماز میں جس طرح آتی ہے سونے سے پہلے ہر بات جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی اس کو ہم فوقیت دے دیتے ہیں کب دے دیتے ہیں نماز کے دوران کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے اور پھر سونے سے پہلے ہر علم غلم سو چاہتی تو پھر ہمارا خواب بھی ایسی ہوتے ہیں اسی لئے جب ہم سوتے ہیں ہم نے اللہ کے نام سے سننا ہے اذکار بھی کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ سے کہا ہے کہ ہم کہا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں ہم اپریشیئٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس چانس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن تک زندہ رکھا ہم ریلیکسٹ ہو جاتے ہیں ڈیتھ کے بارے میں بہت ریلیکسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے اگر ہمیں اللہ نے بتا دیا ہوتا نا تو پھر ہم آخری دو دن چار دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال ہم حسوسی میں گزار دیتے ہیں اور باقی ہم عیاشیاں کرتے رہتے ہیں ہم سب نے جاننا ہے کل نفس انزائقت الموت اور ہم سب کو یہ بھی معلوم کہ سیکنڈ چانس نہیں ہوگا سیکنڈ اپرچونیٹی نہیں ہوگی کہ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں آئیں اور اپنے سکیلز کو ہیوی کریں اچھے کام کریں ہم جو کام ہم غلط کر چکے تھے ان کے لیے ہم واپس آکے معافی مانے ہم توبہ کریں there are no more chances there will be no more chances for forgiveness اور اسی لیے ہمیں جتنا بھی ہمیں اس دندگی میں جو ہمیں time ملا ہے اس کا ہم advantage اٹھائیں ہم اس کی benefit لیں before death comes to us before it is too late before we think کہ اب کیا ہوگا ہماری ultimate goal کیا ہے یہ دنیا ہے یا آخرت ہے اگر ہماری ultimate goal جنت ہے تو پھر ہمیں دنیا میں ہی جنت کمانا ہے نا یہاں وہاں جا کے تو ہم نہیں کمانا سکتے وہاں جا کے کچھ حساب صرف حساب کتاب ہوگا عامال نہیں ہوں گے سورہ سجدہ کا آپ دیکھیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیان السجدہ سورہ نمبر 32 آیان نمبر 12 اللہ تعالیٰ بولیں وَلَوْتَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَ ہم نے سن لیا آپ ہمیں پلیز خدا یا آپ ہمیں پلیز بھیج دیجئے اس دنیا میں واپس تاکہ ہم صالح کام کریں اب سورنا وَسَمَنَا ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا فرجعنا آپ ہمیں آپ ہمیں واپس بھیجئے نعمل ہم عمل کریں گے صالح نیک عمل کریں گے اِنَّا مُقِنُونَ انڈیڈ ہم لوگ بے شک ہم لوگ یقین سے کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت واپس آنے کا چانس نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ٹائم دیا یہ بیل دیا یہ سب کچھ اس کو ہم پروپرلی یوٹیلائز کر سکیں اس زندگی کو ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بول دیا یہ میں نے آگے کے نوٹس میں لکھے ہوئے تھے کہ اپنا محاسبہ کرنا یہ بھی ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے ہر روز اگر ہم سونے سے پہلے کر سکیں ہفتے میں ایک دن کر سکیں کہ ہم نے کیا کام کیا ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ بنائیں اور پھر آپ دیکھیں وہ کام آپ نے کیا کے نہیں کیا جیسے ہم اپنے to do list بناتے ہیں اسی طرح محاسبہ کر کے اپنی weaknesses کو دیکھیں کہ میں نے یہ نہیں کیا میں نے قرآن اتنا نہیں پڑھا میں نے ذکر یہ نہیں کی میں نے کسی کو کچھ دیا نہیں تو آپ اس کا لسٹ بنا لیں اور پھر اس کے اوپر work کریں کیونکہ جب ہم محاسبہ کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا غلط کام کیا جب ہم نے غلط کام کیے ہیں تو پھر ہم اللہ سے توبہ کریں آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو توبہ فوراں فوراں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فوراں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو remind کرانا ہے ہمیں لکھ کے رکھ لینا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے اور یہ گناہ میں نے توبہ کرنی ہے بلکہ لکھنا کیا اسی وقت توبہ کر لیتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے نمبر فور ہمیں اپنی ڈیلنگز میں honest رہنا ہے یہ جو میں اب بتا رہی تھی کہ ہم how to live with this name of Allah اس میں سے اب یہ سب points آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ we should be honest in our dealings کیونکہ ہمیں لوگوں کو پتا نہیں چلے گا ہم نے ان کو دھوکہ دیا کے نہیں دیا لیکن اللہ ہمارا حساب رکھ رہا ہے جو کچھ بھی transaction ہم کر رہے ہیں چاہے وہ گھر میں کر رہے ہیں میاں کے ساتھ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں inheritance کا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان سب میں آپ حساب رکھیں اور honestly کریں نمبر 5 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الحسیب سے ہم دعا کریں اور دعا کرنے کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب دیتا ہے تو اسی لئے اتنی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بے حساب دے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیں گے اللہ بس کوئی کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ یہ کرا دے ہمیں ایک دفعہ یہ کرا دے یہ نہ کہ ایک دفعہ جس کو عمرے پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے اللہ ایک دفعہ ایک دفعہ نہیں آپ کہیں اللہ ہمیں بار بار کرائے بار بار کرائے حج بھی کرائے عمرے بھی کرائے اور جو کچھ بھی مانگنا ہے بے حساب مانگیں ہمیں صرف جنت نہیں مانگنا ہمیں جنت الفردوس مانگنا ہے اور جنت الفردوس بھی بغیر حساب کے مانگنا ہے چلیں دعا کر لیتے ہیں آج ہم نے پھر ایک ہی آیت پڑھی ہے لیکن آج بہت ضروری تھا کہ سلام پہ بھی ہم کر لیں اور الحسیب تو آج آیا ہے الحسیب کے ساتھ بھی ہم نے الحمدللہ تھوڑی بہت جسٹس کر لی اللہ کے ایک ایک نام کو اگر پڑھنے جائیں گے تو جسٹس کر ہی نہیں سکتے ہم تو او اللہ او حسیب ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب چیزیں میشر کرتے ہیں آپ سب چیزوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور آپ سب لوگوں کا حساب کتاب بھی لیں گے خود بھی حساب کتاب رکھتے ہیں اور ہمارے حساب کتاب بھی لیں گے اے اللہ ہمیں ہدایت دے اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم روز اپنا محاصبہ کر سکیں اپنا حساب کتاب ہم خود ہی دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہم میں کیا کمی اور اس کو کیسے پوری کر سکتے ہیں یا اللہ ہم اے الحسیب ہمیں اس میں سے بنا دیں جو یاد کر کے آپ کو کہ آپ نے حساب کتاب لینا ہے ہم آپ سے توبہ کریں اے اللہ ہمیں دنیا کی جتنی بھی جو چیلنجز ہیں اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں اتنا بنا دیں کہ ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ ہس بی اللہ کہ ہم اللہ تعالی پہ جس طرح توقل میں ہم کہہ رہے تھے اسی طرح حس بی اللہ حس بی اللہ میں بھی یہ ہے اے اللہ آپ ہمارے لئے کافی ہیں اوہ الحسیب آپ ہمارے لئے کافی ہیں ہمارے تمام چیزوں کے لئے حس بی اللہ و نعم الوکیل اے اللہ ہم کو اتنا بنا دیں کہ ہم ہمیں اتنی ہدایت دیں کہ ہم آپ کی جو حسابہ کی جو امیزنگ ایٹریبیوٹ ہے اس دنیا کے لئے بھی اس یونیورس کے لئے بھی اس پہ بھی ہم ریفلیکٹ کر سکیں اور اس سے بھی ہم آپ تک پہنچ سکیں کہ اللہ ہمیں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیوزڈے کو کہ ہماری دعا ہوتی کہ آپ محتاج آپ محتاج کوئی بھی چیز نہیں ہوتی آپ محتاج is a misunderstanding آپ محتاج کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کرے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کرے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے بغیر کسی کے صاحب کتاب کے آمین سممہ آمین یا رب العالمین چلیں آپ سوال کر لیں ایک ہی آیت ہوئی آج بھی پلیس قویسٹن جی نسوی اسلام علیکم میرا قویسٹن یہ ہے کہ آپ نے ابن عباس ایک روایت بتائیے اس کے والی میں مجھے تھوڑا سا ایک لین اور دو چیزیں بتائی تھے اس میں سے میں ایک لکھ سکھی پانسی والی چائم اور کچھ آپ نے بولا تھا حضرت ابن عباس کی روایت گود ہیلت ان ٹائم جی ٹائم ان ہیلت ٹائم ان ہیلت ہیلت کی پتا نہیں چلتی ہے کہ ہیلت کب ہماری چلی جاتی ہے میں پتا ہی نہیں چلتی ہے اچانک وہ بہت سروری ہے اور ٹائم یہ دو چیزوں میں نبی صلی اللہ سے فرمایا ہے کہ we are deceived اچھیلی there are two blessings that many people are deceived into losing health and free time سوئی بات سوال کوئی پلیس ٹائم ہے ہمارے پلیس سوال پوچھ لیجے no question سب حساب کتاب کر رہے ہیں مہا سبہ کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے اسلام علیکم میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پر رہنے والے بچے جو ہیں بہت سارے بچے بہت سارے لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں سلام کرنے کا لیکن کچھ لوگوں کے ہاں بالکل بھی نہیں ہیں ابھی بھی still وہ سلام نہیں کرتے تو میرا باسطہ بھی ایک ایسے بندے سے ہے جو بہت قریبی بھی ہے کہ وہ بالکل سلام نہیں کرتا اور بعض وقت تو ایسے ہی جیسے کہ ایگنوری کرنے والی بات ہوتی ہے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بھی اس طرف لاؤں تو میں کیسے لاؤں کہ اٹلیسٹ ان کو سلام کرنے کی عادت پڑ جائے فریدا میں بھی کوشش کر رہی ہوں میری بچپن کی دوست ہے مطلب دوست نہیں ہماری فیملی فرنشپ تھی اور ابھی میں اس کو ہلو نسرین بولے گی تو میں کہوں گی اسلام علیکم وہ جواب بھی نہیں دے گی پھر میں تی دفعہ میں کوشش میں لگی نہیں ہوں آپ سے ڈسکس کروں گی کسی وقت کس طرح ایسے لوگوں کو یہ تو آپ کی میں خیال ہے جو جاننے والے وہ اٹلیس دین پر تو ہوں گے یہ تو دین پر ہی نہیں ہے مجھے کسی نے اس دن پوچھا کہ آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ پھر آپ کی دوستی کیسے رہتی ہے میں نے کہا وہ دوستی نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ تعلقات توڑنا نہیں ہے اگر میں تعلق توڑ دوں گی میں کب دعویٰ کروں گی اس پہ every time I talk to her اللہ will give me reward every time I tell her something اللہ will give me reward انشاءاللہ مجھے لوگ گوشتے ہیں how can you keep friendship it's not friendship it's that relationship تو آپ کوشش کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں السلام علیکم آپ کہہ دیا کریں آپ اپنا فرض پورا کریں اور پھر اگر آپ سمجھانے جائیں گی کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن میں ہے کہ آپ اس کو جواب دیں تو وہ آپ سے پتہ نہیں کیا بولیں گے دیکھیں حکمت کی بہت ضرورت ہے بس آپ سلام کر لیں کبھی نہ کبھی وہ جواب دیں گے اگر آپ کہیں گے دوسری دفعہ کر لیں اگر نہیں جب میں سمجھی آپ نے نہیں سنا تھا یہ ایک طریقہ ہے بس میں سمجھی کہ آپ نے نہیں سنا تھا تو اسی لیے آپ نے جواب نہیں دیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا کیونکہ میں بھی تو تیر سے سن رہی ہوں سلام کے بارے میں آج کا تو بہت اچھا لیکٹر تھا آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا بہت اچھی طرح سے بتایا اور یہ ہمیشہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب بھی سلام کے بارے میں ٹاپک ہوتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی کافی لمبا آپ نے اس ٹاپک پہ بتایا تھا اچھا مجھے نہیں میرا ساتھیں اتر بتایا ہوگا اسی پہ جی کہیں بھی بتایا تھا لیکن مجھے تو یاد ہے بالکل اچھی طرح سے اور بہت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہی تھی کہ جیسے کوئی محفل میں آتا ہے اس کو بیٹھے بار آکے سلام کرنا چاہیے اور ایک جانا کوئی بھی گروپ میں ایک جانا جواب دی دے ابھی سب ہی اگریڈی ہوتے ہیں کہ سب کو سواب ملے سنت طریقہ جو ہے نا اس میں زیادہ سواب ہے تو سب لوگ بولنے کے بدلے ٹھیک ہے ابھی جیسے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اچھا لگتا ہے کہ رونک ہے سب لوگ سلام وہ منع نہیں ہے کہ آپ سب نہ کریں اس کا مطلب ہی کہ ایک کافی ہے اگر ایک نے کر دیا سب کے اوپر سے وہ ابلگیشن ہٹ گئی لیکن اگر سب لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک چل رہی ہے میٹنگ اب اگر میں نے کلاس سٹارٹ کر دی ہوتی اور بیچ میں سمجھے لوگ آکے کوئی آ رہے ہیں اور آکے سلام کر رہے ہیں ہر کوئی والے کم اسلام والے کم اسلام کر رہے ہیں تو کتنی ڈسٹربنس ہوگی یہ تو ہم نے کلاس شروع کرنے سے پہلے کر لیتے ہیں بینٹس ہو کے اور اسی طرح کوئی بھی محفل ہو آپ کسی بھی محفل میں جا رہے ہیں آپ جائیں گے آپ کا فرض ہے آپ سلام کریں ان میں سے فرض ہے کہ کوئی بھی ایک جواب دے دے بس اگر ایک نے جواب دے دیا کافی لیکن نہیں دیا اور سب لوگ بھی کہنے آجو آجو ہینا آجو بیٹھو بیٹھو اچو اچو تو پھر آپ جا کے بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سب نے اکٹھے کر دیا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نے کر دیا تو آپ کا فرض ادا ہوگیا دل میں بھی بول سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا دل میں دے سکتے ہیں یہ میں نے ریسرچ نہیں کی میں نے اتنا سارا سلام پہ پڑھا اتنا لمبا بولا اور آپ مجھے پھسا دیا مجھے جواب نہیں پتا ہوں کیونکہ ایک عادت ہوتی ہے کہ سلام کا جواب دینے کی تو اس لیے نہیں میں دیکھ لوں گی دل میں جواب دے سکتے ہیں اور ایک اور بات تھی وہ اس کا جو پانچ چیزوں کا بول رہی تھیں کہ اچھی کا ہے تو اس کا جواب دینا میں نے ایک اور سنا تھا کہ جیسے جیسے سٹیپ چڑے اور اللہ اکبر بولنا وہ بھی اس میں آتا ہے نہیں نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں بھی کٹا شروع کر دیا تھا میں نے پھر میں نے اس کو ٹھیک ہے ہم لوگ نے بہت ساری چیزیں جو آدھی نولیج سے سٹارٹ کی ہے میں بھی وہ سٹیپ چڑھتے چڑھتے لوگ بن نہیں وہ فلائٹ اگر آپ کی فلائٹ اوپر چڑھ رہی ہے وہ سیڈیوں کے لیے نہیں ہے وہ اگر فلائٹ اوپر جا رہی ہے آپ اسینٹ کر رہے ہیں انہ فلائٹ یا کچھ تو پھر تو اس کے لیے ہے یا آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں لیکن سیڈیوں کے لیے میں نے پھر پڑا لیکن میں پھر بھی چیک کر لوں گی ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھ لیا کیونکہ میں کرنے لگی تھی چڑھتے وقت میں نے چھوڑ دیا پھر لیکن میں پھر سے چیک کروں گی ہو سکتا ہے کہ نورین کو بھی پتا نورین بھی پتا سکے لیکن میں خود بھی چیک کر لوں گی انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی اگر چیک کر سکے تو چیک کر لیں کہ کیا یہ اوپر چڑھتے وقت پڑھنا اور نیچے آتے وقت بلال کو پوچھنا پھول گئی بلال کو پوچھنا اور کوئی سوال اگلے ٹیوزڈے کو جو ہے وہ دیکھیں تھرزڈے کو تو کلاس نہیں ہوگی نا وینسڈے کو اید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو تھرزڈے کو سوری وینسڈے کو اید ہے تو ٹیوزڈے کو یومی آرفہ ہے آپ لوگ کلاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یومی آرفہ پہ جلدی جلدی جواب دیں یس نو یا تنک کرنا چاہیے مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بس آپ نے کرنا چاہیے آپ نے یس کہا اور کوئی اب کیا بول رہے ہیں یس نو یس نو یس 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 اگر روزے میں ہیں اور آپ روزے تو ابھی بھی ہیں روزہ تو پورے رمضان میں بھی تھا روزے تو ابھی بھی ہیں وہ تو نو تاریخ تک روزے چلیں گے انشاءاللہ زندگی رہی اور سہت رہی تو اللہ تعالیٰ اتنی وہ دے کے بس روزے ہو جائیں تو انشاءاللہ آج کیا ہمارا چوتھا روزہ ہے نا الحمدللہ تو پھر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کلاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد میں ابھی کلاس سے پہلے حساب لگا رہی تھی ابھی اس کے بعد پھر وینس ڈی کو اید ہے اور تھرس ڈی کو ظاہر ہے کہ تھرس ڈی کو پھر کلاس نہیں ہوگی اید کے تو تین دن کی چھٹیاں ہوتی ہوں پھر فورت آف جولائی آ رہا ہے فورت آف جولائی پہ بھی کتنے لوگ آئیں گے جائیں گے یہاں ہوں گے تو میرے خیال ہے وہ ٹیوزڈے بھی ہم سے شاید مس ہو جائے گا فورت آف جولائی والا تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میں تھوڑا سا ریسرچ کر کے آپ لوگ بھی مجھے اپنے ویوز علیدہ سے بھیجتے ہیں اس گروپ کے بدلے کہ رکھنا چاہیے کہ نہیں فورت آف جولائی کے ویکنڈ پہ رکھنا یا نہیں رکھنا ہے تو ویکنڈ تو نہیں ہے لیکن فورت آف جولائی کو کلاس رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ سب لوگ دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ ابھی ہم لیکن اب ہم ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہم یوم آرف آپ پہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو نیکس کلاس ہوگی اور پھر اس کے بعد نہیں ہوں گی چلیں دعا میں یاد رکھیں روزہ کنلے سے پہلے سب کے لئے دعا کریں روزہ کے دوران بھی سب کے لئے دعا کریں سبحانک اللہم و بحمدك نشہد اللہ الا الا انتنا استغفروکا و نتوبو اللہ سبحانہ ربکا ربیل اسراتی اما یسیبون و سلامنا علا المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ بارتاتو